بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے درس میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ جو چیزیں مباحات ہیں یعنی اونر لسٹنگز ہیں جس کا کوئی مالک نہیں ہے اور ہر شخص کو اس سے فائدہ اٹانے کا حق حاصل ہے مباح عام چیزیں ہیں تو ان چیزوں کی خرید و فروخت کے احکام کیا ہیں سب سے پہلے ہم آبی حیات حیوانات کی بات کرتے ہیں ایکویٹک انیملز ان کی خرید و فروخت کی تفصیلات ذکر کرتے ہیں اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہونے چاہیے کہ فقہ میں مال اور مال متقوم جو ہیں یہ الگ الگ چیزیں ہیں جس کی تفصیل پہلے درست میں آ چکی ہے کہ جس چیز کا جائز استعمال اور انتفاہ موجود ہو یعنی اس کی جائز یوٹیلائزیشن شریعت کے مطابق موجود ہو تو وہ چیز مال بھی ہے اور مال متقوم بھی ہے اور اس کی خرید و فروخت جائز ہیں اب اگر اسی تعریف کو ڈیفینیشن کو ہم لے لے تو جتنے بھی آبی حیوانات ہیں میری مریین انیملز ہیں تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ جس بھی جانور کا کوئی بھی داخلی یہ خارجی استعمال موجود ہو اور جائز استعمال ہو تو اس کی بے اور اس کی خرید و فروخت یہ جائز ہیں احناف کے مذہب میں مچھلی جو ہے اپنی تمام اقسام کے ساتھ ایک ایسا حیوان ہے جس کا داخلی اور خارجی دونوں طرح کا استعمال جائز ہیں جبکہ مچھلی کے علاوہ باقی جو آبی حیوانات ہیں تو ان کا خارجی استعمال تو درست ہے لیکن ان کا داخلی استعمال یعنی کانے کے طور پر استعمال یہ جائز نہیں ہے لیکن جب خارجی استعمال جائز ہے تو جس بھی سمندری حیوان کا خارجی استعمال پائے جاتا ہوں اسے کہ آج کل دواوں میں بہت طرح اس کا استعمال ہوتا ہے یا مطلب جلدی امراض وغیرہ میں تو وہاں مچھلی کے علاوہ چیزوں کی خرید و فروخت بھی جائز ہو گئے آج جس جانور کا خارج استعمال موجود نہیں ہے اور مچھلی کے علاوہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں دونوں باتیں نہیں ہیں تو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہو گئے دوسری طرف یہ بات بھی سب کو معلوم ہے پہلے درست میں آ چکی ہے کہ شریعت کے اصول کے تحت جو ہے جو مبیع ہوتی ہے جو آوٹ سول چیز ہوتی ہے جو بیچنی جانے والی چیزیں ہیں تو اس میں مملوک ہونا یعنی آن ہونا ضروری ہے اور ساتھ اس کی سپوردگی اور اس کی ڈیلیوری پر قادر ہونا یہ بھی بیک جواز کے لئے ضروری ہے تو یہ دو چیزیں ہیں مملوک اور مقدور تسلیم ہونا یعنی آن ان ایبل تو بی ڈیلیورڈ تو یہ دونوں چیزیں جب ضروری ہیں تو اسی لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سمندر حیوانات کی خرید و فروخت میں کچھ یوں تفسیر سامنے آتی ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو آبی حیوانات ہیں اس پر ملک اور آنرشپ کیسے آئے گے اس پر آنرشپ آنے کے طریقے کیا ہے اس کے حصول کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تمام آبی حیوانات جو ہے وہ حصولی طور پر تو مباہ ہیں انہیں آنر لس ہے جس کا کوئی بھی مالک نہیں ہے دنیا میں اور کوئی بھی اس کو اپنے ملکیت میں لا سکتا ہے اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں ہے اور اس کے مالک بننے کی بھی وہی طریقے ہیں اور ذرائع ہیں جو عام عباہات اور جو آنرلسٹنگز ہیں اس کے ملک میں لانے کے جو طریقے ہیں وہ اس کے لیے بھی ہیں تو اس کے ملک کے لانے کے طریقے میں ایک طریقہ تو بالکل ظاہر ہے واضح ہے کہ جب کوئی سمندری حیوان کسی جال نیٹ وغیرہ کے ذریعے سے پکڑا جائے تو اس سے وہ مملوک بن جاتا ہے وہ آنرلسٹ سے نکل کر آنڈ اور مملوک چیز بن جاتی ہے دوسرا طریقہ ہے کہ کوئی حوز یا گڑا اس مقصد کیلئے بنائے جائے کہ اس میں حیوانات آئے اس غرص سے جو جگہ بنائی گئی ہے اس میں جو بھی حیوان آئے گا تو وہ یہ جگہ بنانے والے کی ملکیت ہوگی ہے خواہ جگہ بنانے والے ایک فرد ہو یا زیادہ افراد ہو سب اس کے مالک ہوں گے تو یہ دوسرا طریقہ ہے تیسرا طریقہ ہے کہ پہلے سے کسی جگہ میں قدرتی طور پر کوئی گڑا کوئی حوز نماز جگہ بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے لیکن وہ شخص معلوم نہیں ہے کہ کس نے بنائی ہے تو ایسی جگہ میں جب حیوانات جمع ہوتے ہیں اور کوئی آدمی آ کر اس جگہ کے پانی کے آنے جانے کا رستہ اس نیت سے بن کرتا ہے کہ یہاں جو شکار آئے گا تو وہ میں شکار کر لو اور میں اس پر قادر ہوں اس کے شکار کرنے پر اور وہ میری ملکیت بن جائے اس نیت سے وہ اس جگہ کے پانی کے آنے جانے کا رستہ روکتا ہے تو اس طرح کرنے سے بھی اس جگہ میں موجود تمام حیوانات جو ہے وہ اس شخص کی ملکیت بن جائیں گے اور اس صورت میں چوٹی ہو یا بڑی ہو دونوں صورتوں میں یہ بن بننے والا اور جو رستہ آنے جانے کا بن کرنے والا ہے یہ اس گڑے میں یا حوز میں بڑا حوز ہو یا چوٹا حوز ہو یہ اس میں موجود تمام جانوروں کا مالک بن جائے گا تو جو پہلے چیز ہے جو مبیع میں ضروری ہے مملوک ہونا اس میں آنرشپ کا ہونا تو یہ اس طریقے سے حاصل ہو گی جہاں تک دوسری شرط کا تعلق ہے کہ خرید و فروف میں ضروری ہے کہ جو چیز بیچی جائے تو اس کی سپردگی اور اس کی ڈیلیوری پر آدمی قادر ہو بیچنے والا اس پر قدرت رکھتا ہوں تو اس حوالے سے اگر ہم سمندری حوانات کے مسئلے پر نظر ڈالیں گے تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ صرف ملکیت میں آنا کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہو تو فروخ کرنے والا بیچتے وقت ہی اس چیز کی سپردگی اور خریدار کے حوالے کرنے پر قادر ہو قادر کا مطلب یہ ہے کہ بزات خود اس پر قادر ہو کسی دوسرے شخص کے تعاون کی اس میں ضرورت نہ ہو کوئی تکنیکی آلات اور شکار کے آلات استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو تو جب یہ شرط ہے تو اس حوالے سے اگر ہم مچھلی اور دوسرے آبی حیوانات کی بات کریں گے تو اس میں بھی یہی تفصیل ہوگی کہ اگر وہ خریدار کے پاس پہلے سے برتن وغیرہ میں ہیں تو یہ صورت تو بلکل واضح ہے کہ یہاں وہ ڈیلیوری پر قادر ہیں لیکن اگر کسی بڑے ہاؤز میں گھڑے میں ہیں تو وہ جگہ اگر اتنی بڑے نہیں یہ کہ شکاری آلات اور جو ہنٹنگ ایکویپمنٹ ہے اس کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہیں تو تب بھی یہ مقدور تسلیم ہیں اور یہ شرط اس میں پائے جاتی ہیں لیکن اگر وہ بڑا ہاؤز اتنا بڑا ہے کہ اس سے مچھلی وغیرہ نکالنے کے لئے شکاری آلات یا افراد کے تعاون کی ضرورت اس میں پڑتی ہوں تو پھر یہ مچھلیا وغیرہ مقدور تسلیم نہیں ہے جب مقدور تسلیم نہیں ہے تو بے میں جو دوسری اہم شرطی وہ یہاں نہیں پائے جاتی لہٰذا اس کی خرید و فروف اس حالت میں جائز نہیں ہوگی اگر کوئی کرے گا بھی تو وہ ان ویلٹ کنٹریکٹ ہوگا بے فاسد ہوگے اور اس کو ختم کرنا ہوگا اور جب وہ چیزیں ڈیلیوری کے قابل ہو جائے تو پھر دوبارہ اس پہ ایک نیا عجاب و قبول کیا جائے گا نیا معاملہ کیا جائے گا اور اس نیا معاملے کے تحت اس کی خرید و فروفت ہوگی وہ سابقہ جو معاملہ ہوا تھا اس کو کینسل کرنا پڑے گا جب مباہات کی بات چل رہی ہے تو اس میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص کی مملوک کا زمین ہے اور دوسرا آدمی اس میں شکار پکڑتا ہے تو اس شکار کا مالک کون ہوگا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں زمین کے مالک نے جب کچھ کام کیا ہوں تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو آپ نے جگہ بن کی ہے یا پہلے سے بنی ہوئی جگہ پر بن ڈال کر اس میں موجود شکار کو آپ نے روک کے رکھا ہے تو یہ آپ نے کس غرض سے کیا ہے اگر وہ کہے کہ میں نے اس شخص کو میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ اس نیت سے کیا ہے کہ میں اس شکار کا مالک بن جاؤں تو پھر صرف اس کا اتنا کہنا ہی کافی ہے اس میں اگر کوئی دوسرا آتا ہے اس پہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اگر ایک کہ اس شخص کی زمین میں دوسرے شخص نے اس طرح کوئی گڑا وغیرہ بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے مچھلی وغیرہ کا شکار کر سکے تو اگر مالک کی زمین کہتا ہے کہ میں نے شکار کی غلط سے اس جگہ کے بنانے کی اجازت نہیں دیتی تو ایسی صورت میں پھر زمین کا مالک ہی اس چیز کا جو ہے وہ مالک سمجھا جائے گا لیکن اگر مالک کی زمین یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ جگہ میں نے اس غلط سے بنایتی کہ میں اس میں شکار کروں اور اس سے چیزیں حاصل کروں اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے شخص کو اجازت دی ہے تو اس صورت میں پھر جس شخص نے یہ ہاؤز وغیرہ بنایا ہے وہی اس میں آنے والے تمام جانوروں کا مالک ہوگا کیونکہ یہ اصول ہے کہ زمین اگر کسی کے مملوک ہیں تو اس میں اگر کوئی مباح چیزیں آتی ہیں تو وہ خود بخود اس زمین کے مالک کہ نہیں ہوتی بلکہ مالک بننے کے لئے ضروری ہے کہ مالک بننے کی غرض سے اس نے کچھ اقدامات بھی کیا ہوں اس میں کوئی ہاؤز بنایا ہو کوئی پہلے سے بنے ہوئے ہاؤز کے آمد ورفت کے راستے بن کیے ہو وغیرہ وغیرہ لیکن اگر ایک شخص دوسرے کے زمین میں بغیر اجازت کے شکار کرتا ہے اس میں کوئی گڑا وغیرہ بناتا ہے تو اگرچہ اس کے عامل جائز نہیں ہوگا ایک غصبانہ تصرف ہوگا لیکن اس جگہ میں جو بھی ہیوانات مچھلیا وغیرہ آتی ہیں تو وہ اس شخص ہی کی ملکیت ہے جس نے وہ گڑا اور ہاؤز بنایا ہے کیونکہ اس شخص نے مباح چیز پر قبضہ کر لیا ہے اگرچہ وہ قبضہ اور پوزیشن حاصل کرنے کا طریقہ غلط تھا لیکن جب اس نے کر لیا ہے تو اس کے اثرات اس کو ملیں گے اور یہ اس چیز کا مالک بن جائے گا اور اس کی مثال بلکل ایسی ہوگی کہ ایک شخص نے دوسرے کی جو جال ہے نیٹ ہے وہ چوری کر کے اس سے مچھلیا پکڑ لی ہیں تو اس کا یہ عمل تو جائز نہیں ہوگا لیکن جو پکڑی ہوئی مچھلیا ہے اس کا مالک بن جائے گا تو اس طرح دوسرے کے زمین میں اگر بغیر اجازت کے کسی نے کوئی حوز وغیرہ بنایا ہے اور اس میں کوئی حیوانات شکار مچھلیا وغیرہ آتی ہیں تو وہ اس کا مالک بنے گا اگرچہ اس کا عمل جائز نہیں ہوگا تو یہ آبی حیوانات سمندری حیوانات کے ملکیت اور اس کی خرید فروخت سے متعلق مسائل تھے اگلے درس میں ہم انشاءاللہ نباتات جو گاس پوس اور درخت وغیرہ ہیں جنگلوں میں ہوتے ہیں جس کا کوئی خاص مالک نہیں ہوتا تو اس کی ملکیت کے حوالے سے اور اس کی خرید فروخت کی تفصیلات کے حوالے سے اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ